ویرات کولی کو لے کر ٹیم اینڈا کے پورو ہیڈ کوچ رویش شاہ سری نے ایک بڑا بیان دیتے ہوئے صاف طور پر کہا ہے کہ ویرات کولی پر بہت داؤٹ بد کرنا کیوں انہوں نے ایسا کہا ہے کہ چلیے وہ بتاتے ہیں کیونکہ پچھلے پانچ سال میں اگر آپ دیکھیں تو ٹیسٹ ٹرکٹ میں ویرات کولی کا بلہ بلکل بھی نہیں چل رہا ان کا بلہ بہت زیادہ خاموش ہے بلکل بھی بلنے سے نکل نہیں رہے شتکوں کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ پچھلے پانچ سال میں دو یا تین شتک آئے زیادہ شتک بھی نہیں آئے اور کہیں کہ ٹیم اینڈے کو جتانے میں کانٹریبیشن میں ان کا کافی زیادہ کم رہا ہے اور کہیں کہیں سوال اٹھ رہے ہیں کی کیا آفٹلے دورہ ان کا آخری ٹیسٹ دورہ ہو سکتا ہے بہت سارے سوال ہیں لیکن اسی بیچ رویش شاہ سری نے صاف طور پر کہا ہے کہ ویرات کولی کو لے کر ڈاؤٹ مت کرنا انہوں نے ایک لائن بولی آئی سی سی سے باتچیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا well the king is back in his territory یعنی کہ راجہ اپنے علاقے میں واپس آج چکا ہے ٹیم انڈیا میں اگر آپ دیکھیں ویرات کولی کے آکڑے تو بھارت کے بعد سب سے اچھے آکڑے ویرات کولی کے آسٹریلیا میں ہی ہیں یعنی کہ دو ہزار گیارہ سے لے کے دو ہزار بیس تک لگا تار جسے انہوں نے کنسسٹنٹ پرفارم کیا ہے وہ ویرات کولی ہیں اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں ان پر بھروسہ آبی بھی قائم ہے رویش شاہ سری نے صاف طور پر کہا کہ تھوڑا سا cautious رہنے کی ضرورت ہے یہاں پر ویرات کولی کو لیکن آپ ان کو یہاں پر underestimate نہیں کر سکتے آسٹریلیا میں ان کا prediction بہت اچھا رہا ہے آگے بھی وہ اچھا کر سکتے اور جس طرح کی rhythm میں یہاں پر ویرات کولی بہت نظر آ رہا ہے آپ ان کے بارے میں کچھ بھی predict یہاں پر نہیں کر سکتے اگر میں اس سمیلیشن کی میں بات کروں تو ویرات کولی آج شاہ سمیلیشن میں آتے ہیں وہاں پر دو بار بلے بازی کرتے ہیں ایک بار وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آؤٹ ہوتے ہی سیدھا وہ نیٹ سیشن کے لیے جلا جاتے ہیں وہاں پر آدھا گھنٹہ نیٹ سیشن کرتے ہیں پھر دوبارہ بلے بازی کرنے آتے ہیں اور جب وہ تیس ان پر کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی پاری کو سماپ کر جیتے ہیں اگر آپ پچھلے بارہ بارک سے بارہ نومبر سے آج پندرہ نومبر ہے تین چار دن میں جتنی بھی پریکٹس ہوئی ہے اس میں ایک اپ ڈیٹ لگاتا رہی ہے کہ ویرات اولی بہت اچھی طرح سے ٹرین کر رہے ہیں کبھی وہ چاروں نیٹس میں ایک دن میں ٹرین کرتے ہوئے نظر آتے تو کئی بار وہ ایک ہی نیٹس میں الگ الگ اندبازو کو فیز کرے ہیں ویرائیٹی آف بولرز کی اگر ہم بات کریں ان کو فیز کرنی کیوش کرے ہیں بول کو اچھی طرح سے میڈل کر رہے ہیں آج کے میٹس سیمیلیشن کی بھی اگر بات کریں یہاں پہ تو میٹس سیمیلیشن میں شروعات میں وہ تھوڑے سے فستے ہوئے نظر ضرور آ رہے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی ریدم پکڑی اور اس کے بعد وہ لگاتر اچھ طرح سے بول کو میڈل کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور آسٹریلیا میڈیا کی میں بات کروں دوستہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ویرات کولی کا بخارن کو چڑ گیا ہے ویرات وڈ کی بات کر رہے ہیں کولی وڈ کی وہاں پر بات کر رہے ہیں جس طرح سے ویرات کا وہ خمار ہے وہ تو الگ ہے لیکن ویرات کولی کی فارم کو لے کر جو سوال اٹھا رہے ہیں ہر کوئی سوال اٹھا رہے کی کیا ویرات کولی سچ میں بی جی ٹی میں رن بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے اس بارے میں جب بات چیت ہوئی تو روی شاسری نے صاف طور پر کہا اپنے علاقے میں پہنچ چکے اور اپنے علاقے میں پہنچ چکے اور اپنے علاقے کے تو ویرات کولی شیئر ہے ہی وہ تو دوسروں کے علاقوں کے بھی یہاں پہ شیئر جاتے ہیں تو وہ تو پھر ویرات کولی کا اپنا علاقہ ہے جیسے روی شاسری نے کہا تو کہیں نہ کہیں امید ہوگی کہ ویرات کولی وہاں پہ اچھا پردشن کرتے ہوئے نظر آئے کیونکہ ویرات کولی کے پردشن سے اس سیریز کی جو سکور لائن ہے اس پر کافی زیادہ اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ اگر ویرات کولی اچھا پردشن کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ٹیپ انڈے کے فیور میں جا سکتی ہیں لیکن اگر ویرات کولی کا بلہ بی جی ٹی دوہز بہت ساری بار لگاتار وہ بھی ٹوٹ سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں ویرات کولی کے جو پردشن ہے ان کا جو پرفورمنس ہے وہ بہت زیادہ کروشل ہے اور ایک اور جو خبر آئی تھی ویرات کولی کے انجرد ہونے کی کیو اسکانس کے لئے گئے تھے وہ خبر کچھ بھی اس میں سہی نہیں ہے ویرات کولی پرفیکٹلی فائن ہے دوبارہ بھی انہوں نے بلے بازی کی بسی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جیسے روی شاسری نکال کی ویرات کولی پہ ڈاؤٹ مت کرنا اور ساتھ ہی ساتھ